ڈراما سیریل جفاق کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حسن کی دادی حسن کو کہتی ہے کہ تم اپنے غصے کو کابو میں کرو تمہاری بیوی زارہ اب تمہارے غصے سے بھی ڈرنے لگی ہے اسے تم سے ڈرنا نہیں چاہیے تھا تم اگر اس سے محبت کرتے بھی ہو تو ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ تم سے ڈر کر اپنی زندگی گزار ہے اس سے بہتر نہیں کہ تم سائیکالوجس سے علاج کرو اور ٹھیک ہو جو اب تمہارے غصے میں شدت آ رہی ہے اس کے بعد وہ زارہ کے پاس کمرے میں چلا جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے کہ تم مجھ سے بات بھی کرو گی تو مجھے شدید غصہ آ جائے گا میں ہر بات کا غصے میں ریاک کروں گا اور میں تم سے لڑوں گا یہ سنکر زارہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے تمہارے سے ڈر نہیں لگتا تمہارا جو رویہ ہے وہ کبھی کبھی عجیب ہو جاتا ہے وہ نہ ہوا کرے تو ہم مل کر اچھا وقت گزارے ہم ایک دوسرے کو سمجھیں ہم ایک دوسرے کی باتیں سمجھیں یہ سنکر حسن راضی ہو جاتا ہے کہ تم مجھے جس ڈاکٹر کے لے کے جانا چاہتی ہو لے جاؤ یہ سنکر زارہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے انگر ایشوز کی بات کر رہی ہوں اب میرے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے وہ حسن کو لے جائے گی اور اس کا پروپر علاج شروع ہو جائے گا زارہ کو بھی ذرا سکون آ جائے گا اس کے ماں باپ کو بھی تھوڑا سکون آ جائے گا ادھر نمیر کی ماں آپ کیونکہ بالکل بدل گئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ نمیر اور اندلیب بھی اب اچھا وقت گزارے وہ ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ باہر چلی گئی ہیں وہ تھوڑے دن کے لیے اندلیب اور نمیر کو ایسے اکٹھا کر دیں گی اور ان کو بولیں گی کہ دونوں قریب رہو اور دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور آؤٹنگ پہ بھی جانا اور مل کر کھانا کھانا اندلیب اب اس کو صبح صبح ناشتہ بھی دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اٹھو اور ہسپٹل کے لیے تیار ہو جاؤ آخر کار دونوں کی اچھے زندگی کا آغاز ہو ہی چکا ہے اندلیب اور نمیر دونوں ہی ایک دوسرے سے خوش ہے کیونکہ اب ڈاکٹر نمیر اندلیب وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت خوش ہوں میں تمہیں چاہنے لگا ہوں وہ کہتا ہے کہ امی کیوں کہ گھر نہیں ہے تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں ڈیوٹی پہ جاؤں اور مریضوں کو دیکھوں دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ اس لئے کہ اب میں تمہارے ساتھ آؤٹنگ کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں تب اندلیب اس سے کہتی ہے کہ گھر رہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اٹھیں اور تیاری کریں اب ڈاکٹر نمیر اور اندلیب کافی بدلے بدلے دکھائے دیتے ہیں زارہ کا تو میں بہت ہی مشکور ہوں جس نے اتنا اچھا لائف پارٹنر مجھے دے دیا اور خود نمیر کتنا اچھا ہے اندلیب نے شادی پہ کسی کی خاطر اگر گولیاں تک کھا لی تھی لیکن اس کو دل سے ہی معاف کر دیا ہے اب وہ کبھی اس کا ماضی دورانہ نہیں چاہتا اس کے چلے جانے کے بعد وہ زارہ کو کال کرے گی اور نمیر کی باتیں بتائے گی کہ وہ بہت ہی پیار کرنے والا شہر ہے اور خیال کرنے والا ہے وہ بہت اچھے ہیں کہ تم خوش نہیں ہو اور مجھے اور بھی بددوائیں دیتی رہو گی یہ سن کر اندلیب کہتی ہے کہ میں نے آپ سے آج تک جو بھی غصے میں کہا تھا میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں اور آپ مجھے معاف کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوش رکھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیکس اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں